کراچی کے علاقے کورنگی میں سٹریٹ کرمنلز کے ہاتھوں ایک اور نوجوان باپ کے سامنے قتل ہو گیا فائرنگ کا یہ واقعہ کورنگی پانچ نمبر پر پیش آیا ڈکیتوں نے اندھا دن فائرنگ کی جس سے ایک راہگیر شہری بھی زخمی ہوا پولیس کے مطابق موقع پر موجود لوگ ایک مبینہ ڈکیت کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے جس کو خوب تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا واقعے میں شہید ہونے والے ازھر کے چھوٹے بھائی کہتے ہیں لوگ نیچے اترے نیچے اتر کے دیکھے ہیں کہ کیانا میں سامنے سے ایک بندہ بائیٹ پر بھاگ رہا تھا تو اس کو جیسی پکڑا ہے وہ بائیٹ پر بھاگ رہا تھا اس کے پسٹل لگی ہوئی تھی اس کو والیس صاحب نے پکڑنے کے بعد اس کو سب نے گھیرا لے لیا اس کو پکڑ لیا اور اس نے دو بندوں کی گولی ماری جس میں سے ایک میرا بھائی تھا ازھر اور ایک اور لڑکا تھا وہ بھی گلی کا امارلی کا لڑکا تھا تو جیسی وہ بھاگنے لگا اس کو گیانا میں پکڑ کے پھر سارے لڑکوں نے مار رہا ہے واردات کس سے کر رہے تھے آپ کے والد یا بھائی سے کر رہے تھے چھین لیا تھا ان سے موبائل وغیرہ تو نہیں چھینہ موبائل تینکا ان کی چی Ruble لیکن ان کی گولی مار ری تھے مہین نے اچھا بھائی اور والد وکیل ہیں کیا ہے اب بھائی بھائی وکیل نہیں ہے والی صاحب وکیل ہیں کہاں سٹی کورٹ میں ملیر کورٹ میں سٹی کورٹ میں ہوتا ہے ایک ڈکیت مارا گیا ہے ایک ڈکیت مارا گیا ہے پولیس حکام کہتے ہیں مارے گئے ڈکیت کے پاس سے ہتیار اور ایک موٹر سائیکل برامت ہوئی ہے جبکہ اس کے کچھ ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے کراچی میں اس سال اسٹریٹ کرمنلز کے ہاتھوں سو سے زائد نوجوان شہید ہو چکے ہیں اور کئی کیسوں میں ملزمان آج بھی آزاد ہیں